عقیدہ اور عشق رسول کا معاملہ جب آتا ہے تو عقل بھی پیچھے رہ جاتی ہے تحتیج بھی پیچھے رہتی ہے پھر آدمی سوچتا ہی نہیں ہے عوام شامل ہوتے ہیں جوان شامل ہوتے ہیں مزدی جماعتیں آتی ہیں کوئی شخص جرت نہیں کرتا ایک شخص یا کوئی عالم سے مختلف بات کرے جو مختلف بات کرے کا وہ پورا کا پورا دعویٰ بول دیں گے اُرا دیں گے اس کو کافر بنا دیں گے یہ خدا کا شکر ادا کرے کہ کوئی ایک آواز آقا علیہ السلام کے خلاموں میں اور آقا علیہ السلام کے کتوں میں یہ ایک آواز ایسی بھی ہے پورکشف اور ناموز کے بنا پر ناجائز بندہ ہو رہا ہو اور اس میں سیاسی بیسہ استعمال ہو رہا ہو ایمان، عقیدہ، جذبات عوام کے ہو اور فائدہ پیچھے سیاسی لیڈ جو گاؤں تو ایک شخص ایسا بھی زندہ ہے کہ وہ مسلحت کو نہیں دیکھتا سطروں سے نہیں جرتا وہاں بھی کلمہ حق کہتا ہے آقا کے ناموز پر حملہ ہو تو بے خیرت بھی نہ بنے کے چک رہے مگر حضور کے ناموز اور عشق نام پر کاروبار اور دیارت بھی رہا ہو